پہلے تو یہ سمجھے کہ دین کس کو کہتے ہیں اور دین کا اطلاق کس پر ہوتا ہے دین کا اطلاق ان بنیادی اور مرکزی چیزوں پر ہوتا ہے جو ایک نبی کی تبلیغ کا مرکز و محور ہے اور وہ ہیں توحید رسالت اور آخرت کا عقیدہ اور بھی ہیں توحید و رسالت اور آخرت کا عقیدہ اس کے اوپر دین کا اطلاق ہوتا ہے جو بھی نبی دنیا میں تشریف لائے ہر نبی کی جو تبلیغ ہے وہ اس کا مرکز و محور توحید باری تعالیٰ نبوت و رسالت کا عقیدہ اور آخرت کا عقیدہ اپنی امت کو بتانا تھا اور انبیاء علیہ مسربات و تسلیمات نے جو تعلیمات اپنی امت کے سامنے رکھی ہیں وہ اسلام ہی کی تعلیمات رکھی ہیں اس اعتبار سے وہ مسلم تھے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ شورہ کی آیت نمبر تیرہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لئے وہی دین مقرر کیا جو نو علیہ السلام کے لئے مقرر کیا نو علیہ السلام کے لئے ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء علیہ مسربات و تسلیمات کے لئے جو دین اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے وہ دین دین اسلام ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سی بخاری میں 3443 فرمایا تمام انبیاء یہ اللہ تی بھائی ہیں بھائی کی تین قسم میں ہوتی ہے حقیقی اللہ تی اخیافی اللہ تی بھائی ہیں کہ امہاتم شتا و دین ہم واحد کہ ان کی شریعتیں ان کے مسائل تو الگ الگ ہیں لیکن ان کا دین ایک ہے اور وہ دین دین اسلام ہے سیدنا امام مجاہد تابعی رحمہ اللہ سے امام بخاری رحمت اللہ نے سورہ شورہ کی اسی آیت تیرہ کی تفسیر نقل کی ہے امام مجاہد فرماتے ہیں شارع لکم من الدین او سینک یا محمد و ایہو دین واحدا کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے اور نو علیہ السلام کے لئے اللہ رب العزت نے جس دین کی وسیعت کی ہے وہ دین ایک ہے اور وہ دین دین اسلام ہے تو ان اثار احادیث اور آیت تیبات سے یہ بات بلکل واضح ہوتی ہے کہ سب نبیوں کا دین